یہ ویکلی ہورسکوپ 13 مئی 2023 سے لے کے 19 مئی 2023 فرمبنی ہے جیسے کہ پچھلے ہم نے ویکلی ہورسکوپ میں گرہن کے حوالے سے جو حالات منظریام پہ آئیں گے اس کے بارے میں بتایا تھا اور ان کے حالات آپ نے دیکھی بھی ہوں گے لیکن یہ جو ابھی ویکلی ہورسکوپ بیان کیا جا رہا ہے یہ چیزوں کو بہتری کی طرف تو لے کے جائے گا لیکن اختلافات مالی حوالے سے، معاشی حوالے سے یا سہت کے حوالے سے یا آپس میں رنجشیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی چاہے وہ گھر کی رنجشیں ہوں یا چاہے وہ معاشی حوالے سے یا ملکی حوالے سے حالات ہیں وہ تھوڑے سے بگڑنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں تب ہی جتنا ہو سکے یہ وقت پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اور جتنا ہو سکے سبل سبل کے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں جلدباز ہو کے بات کریں گے تو کافی چیزیں الہ سکتی ہیں وہ لوگ جو سیاست سے یا شعبے سے جن کا تعلق ہے اگر فی الوقت اپنے آپ کو مدھم رکھتے ہیں سوفٹ رکھتے ہیں تو آنے والی زندگی میں ان کا سبر ان کو بڑی منزل دے گا لیکن اگر فی وقت تلخ کلامی کرتے ہیں تو کافی چیزیں ان کے حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے اُلے سکتی ہیں اللہ کے قرم سے ابھی حالات بہتر ہوں گی لیکن ان کے لئے سبر اور محبت کا ہونا بہت ضروری ہے کوشش کر کے حسب توفیق گوشت کا صدقہ نکالا جائے کیونکہ سہت کے آوازے سے پریشانی آمن ذریعہ پر تک رہی ہیں گوشت کا صدقہ تمام برجوائی نکالیں گے تو انشاءاللہ پورا ہفتہ وہ اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور تمام نحضت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے اس ایام کا جو اسم عظم ہے وہ ہے یا غفار ہو یا رزاق جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستاریس وقت آئیہ سم پڑھ کے دن کا آغاز اس کے انشاءاللہ پورا ہفتہ وہ کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی ہیں برج ایریس والے یہ یہاں آپ کی زندگی کے ترقی کامیابی کی راہیں بچھائیں گے لیکن اعتراضات پابندیاں چیزیں اُلے سکتی ہو سوالے سے جتنا ہو سکے فی الوقت ٹھہر ٹھہر کے بات کریں اور سنیں زیادہ آپ کا سننا زیادہ اور محبت سے بات کرنا ہی آپ کی اصل منزل ہے ریگلولی ووک پہ جایا کریں وہ کوشش کر کے جہاں کچھی زمین ہے وہاں کچھ دیر بیٹھا کریں پانی زیادہ پیتے ہیں تو اس وقت کے لئے بہت مبارک ہے دن بے ایک دودھ پیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے کوشش کر کے ازدواجی حوالے سے ہم گھر کے حوالے سے جھگری کرنے سے دوری احتیان کریں ان کا بھی نیام قصد کا گوشت کا اور اس کی یادہ میں پتہ اسکرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طبرے سبزواری ہر اس مرد کو جو اولاد کا طلبگار تھا لیکن اولاد سے محروم تھا آپ ان سے یہ فرماتے تھے کہ یہ صفوف رات کو نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پر ستائیس مرتبہ سورہ کوہ سر پڑھ کر وہ دودھ پھی لیا کرو اللہ کے گرم سے تم جلد اولاد کی خوش خبری پاؤگی سرکار شاہ شمس کے بعد سید صدر الدین شمسی سید حسن قبیر الدین شمسی اور سید تاج الدین اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی اپنے اقیدت بندوں کو وہ جو اولاد کی طلبگار ہیں اور اولاد سے محروم ہیں یا وہ جو ازدواجی حقوق پورے نہیں کر پاتے یہ فرماتے ہیں کہ صفوف کا چھوٹا چمچ نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پر ستائیس مرتبہ سورہ کوہ سر پڑھ کے وہ دودھ رات کو پی لیا کرو اللہ کے گرم سے تم جلد اولاد کی خوش خبری اور خوشحال زندگی پاؤگی مہربان سٹونز کی طرف سے آپ کے بار بار اسرار پہ آج کل اور پرسو مہربان سٹونز سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ صفوف آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ صفوف محدود مقتار پہ ہے اگر آپ یہ صفوف لینا چاہتے ہیں تو آج کل اور پرسو یعنی تاریخ 15, 16 اور 17 مئی 2023 تک مہربان سٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ شمسی صفوف کسی بھی پتھر کے ساتھ مفت حاصل کریں مجھے امید ہے اس صفوف کو نیم گرم دودھ میں پینے کے بعد آپ اپنے جسم میں قوت اور اولاد کی خوشخبری انکریم نصیب پائیں گے انشاءاللہ اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.کوم یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پل انسٹور رائیفون نیسٹر پہ موجود ہیں ان سے بھی یہ صفوف کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں برج دورس والے جسے کہ خاکی برج کو بھی گھرن لگا ہے چیزیں معاشی حوالے سے بہتری کی طرح تو جائیں گے لیکن اختلافات منزلیاں پہ آ سکتے ہیں آپ کا صبر ہی آپ کے منزل ہے تب ہی جتنا ہو سکے صبر کریں میٹھی زبان سے بات کریں اگر آپ نے دو چیزوں کو قائم کیا تو فتح و کامیابی کی راہیں آپ اپنے سامنے پائیں گے اگر فی الوقت ڈاک کلر کم دیکھتے ہیں ڈاک کلر کم پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے اگر کوئی چیز خرید نہ چاہتے تو یہ وقت بہت مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے کوئی چیز بیچے نہ اور بال کٹوانے کا سوچا ہوا ہے آپ نے تو کوشش کر کے وہ کٹوانے کہیں بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے رکھ جائیں اگر شادی کے وقت ایک قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو تو اسی مشاورت کیجئے گا ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ گوشت کا اس میں دو پتہ سکرین پیپ دیکھ سکتے ہیں برج جمنہ والے یہ یہاں جو منظر عام پہ آئے ہیں یہ آپ کے لئے ترقی اور کامیابی کے راہیں بچھائیں گے لیکن گھرے لوگ اختلافات اور معاشی حوالے سے چیزیں ایک ساتھ آپ کو منیج کرنی پڑیں کہ چیزیں بہتر تو ہوں گی لیکن اگر فی الوقت آپ گھر کے مسائل اور چھوٹی چیزوں کو دل پہ لیں گے تو صحت پریشانی کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہے فی الوقت مطمئنی رہنا خوش رہنا حاضر دماغ ہونا اور اپنے کام پر فوکس کرنا ہی آپ کی اصل منزل بنے گا ریگرلی واؤک پر ضرور چاہیں یہ آپ کے لئے جسمانی اور روحانی دونوں امراض کو ختم کر دے گا پانی زیادہ پیا کریں اور فی الوقت کچھی سبنیاں کھاتے ہیں یا پھل کھاتے ہیں تو وہ آپ کے صحت کو آپ کے سکس سنس کو اور آپ کے حاضر دماغی کو بڑا فائدہ دے گا ان کا بھی نیام قصد کا گوشت کا رسلی آدم پتھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج کینسل والے جیسے کہ یہ ایام آپ کو ایموشنل کافی کریں گے اور آپ کو یاد آئے گی پچھلے دوستوں کی پچھلے لوگوں کی یا وہ لوگ جو دور ہو چکے ہیں یا وہ لوگ جو چلے گئے ہیں تو فی الوقت آپ کا حاضر دماغ رہنا اور اپنے کام پر فوکس کرنا آپ کے لئے بہتر ہے وہ لوگ جو دور ہو چکے ہیں ایسا نہ ہو جو موجود ہیں وہ بھی چلے جائیں اگر فی الوقت آپ اپنے کام پر توجہ دیں گے اپنے آپ کو باوقار بنانے کی طرف راغب ہوں گے اگر اپنے آپ کو اور ٹیلنٹیٹ بنانے کی طرف راغب ہوں گے تو انشاءالت تھوڑی عرصے میں چیزیں آپ کی طرف اور بہتر ہو کے جائیں گے لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت رات کو سونے سے پہلے اپنے سرحانے پانی رکھ کے سویا کریں اور جب بھی کسی سے بات کریں تو کوشش کر گیا سبتے کا جو اس میں آزم ہے وہ ایک مدہ پڑھ کے مسکرہ کے بات کریں آپ کا مسکرہ کے بات کرنا ہی آپ کی اصل منزل ہے اور آپ کا ایموشنل ہو کے زیادہ سوچنا پریشان ہونا آپ کے مقصد سے آپ کو ہٹا لے گا ان کا بھی نہیں آپ کے سب کا گوشت کا اور اس میں آزم پتہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طبرے سبزواری ہر اس مرد کو جو اولاد کا طلبگار تھا لیکن اولاد سے محروم تھا آپ ان سے یہ فرماتے تھے کہ یہ صفوف رات کو نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پر ستائیس مرتبہ سورہ کوہ سر پڑھ کر وہ دودھ پی لیا کرو اللہ کے گرم سے تم جلد اولاد کی خوش خبری پاؤ گے سرکار شاہ شمس کے بعد سید صدر الدین شمسی سید حسن قبیر الدین شمسی اور سید تاج الدین اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی اپنے اقیدت بندوں کو وہ جو اولاد کی طلبگار ہیں اور اولاد سے محروم ہیں یا وہ جو ازدواجی حقوق پورے نہیں کر پاتے یہ فرماتے ہیں کہ صفوف کا چھوٹا چمچ نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پر ستائیس مرتبہ سورہ کوہ سر پڑھ کے وہ دودھ رات کو پی لیا کرو اللہ کے گرم سے تم جلد اولاد کی خوش خبری اور خوشحال زندگی پاؤ گے مہربان سٹونز کی طرف سے آپ کے بار بار اسرار پہ آج کل اور پرسو مہربان سٹونز سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ صفوف آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ صفوف محدود مقتار پہ ہے اگر آپ یہ صفوف لینا چاہتے ہیں تو آج کل اور پرسو یعنی تاریخ پندرہ سولہ اور سترہ مئی دو ہزار تئیس تک مہربان سٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ شمسی صفوف کسی بھی پتھر کے ساتھ مفت حاصل کریں مجھے امید ہے اس صفوف کو نیم گرم دودھ میں پینے کے بعد آپ اپنے جسم میں قوت اور اولاد کی خوشخبری انکریم نصیب پائیں گے انشاءاللہ اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے انسٹو اور رائی فرن ایپٹر پہ موجود ہیں ان سے بھی یہ صفوف کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں بورچ لیو والے یہ جو یہاں ابھی منظر یہاں پہ آئے ہیں یہ بہت ہی ترقی کے ساتھ آئے ہیں لیکن ازدواجی حوالے سے کام ہو سکتے ہیں مسائل جگڑے ہو سکتے ہیں لیکن جگڑوں سے بچنے کے لیے آپ کے صبر یہ آپ کی ڈال ہے جتنا ہوتا کہ بونے کم سنیں زیادہ ڈاک کلر کم دیکھیں سبزیہ زیادہ کھائیں اور کچھ انویسمنٹ زیادہ کریں خریدیں زیادہ پیچیں کم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو توہر ٹھہر جائیں کسی کام کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو رک جائیں کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں کسی کام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں یہ بہت آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا بس آپ ان چیزوں کو یا ان لوگوں کو نہ چھوڑیں جو فلکت آپ کے ساتھ ہیں انشاءالہ منظر آپ کے ساتھ ہوگی ان کا بھی نہیں آپ کا صدقہ گوشت کا اور اسکرین پر آجائے سکتے ہیں برج برگو والے یہ یہاں معاشی عوازے سے خوشخبری کے ساتھ آئے ہیں لیکن ازدواجی عوازے سے مسائل منظر آپ پر لاسکتے ہیں جتنا ہوتا ہے کہ چھوڑی خوشوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں لائٹ کلر زیادہ پہنیں اور میٹھی چیزیں کم کھایا کریں اس ہفتے اگر آپ کچھ سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں یا وہ چیزیں کھاتے ہیں جو بلکل زمین سے ہوتے ہوئے دھوکیں ہم کھاتے ہیں جیسے کہ ایپل ہے گاجر ہے یا سلاد ہے تو وہ چیزیں آپ کے لئے بہتر ہیں وہ چیزیں جس کو ہم پکا کے کھاتے ہیں اسے تھوڑا سا ہفتے دوری اختیار کیجئے گا ان سے آپ حاضر جماعت بھی رہیں گے آپ کے سکس سنسلی سٹرونگ ہوگی آپ فیصلے بھی صحیح کر پائیں گے اور چیزیں اس ہفتے سے ہی ترقی کی طرح جانی ہیں ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اس میں اضافت سے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج لبرا والے یہ یام اصول کے یام ہیں یعنی آپ کی اصول آپ کو ترقی دیں گے اور رشتے کو الچائیں گے جتنا ہوتا کہ فیلوکت اصول کام کے حوائے سے دکھائیں لیکن گھر میں آنے کے بعد اپنے اصول پر لوگوں کو پابند نہ کریں وانا چیزیں الچائیں گی سچی زبان چیزوں کو الچائے گی آپ کی محبت چیزوں کو سلچائے گی آپ کا سفر تمام مسائل کا حل ہے اور آپ کی اصول آنے والے سفتے کی تھوڑا سا اس پر کمپرمائز کیجئے گا وہ چیزیں جس پر کمپرمائز ہو سکتا ہے ان پر اگر آپ نے کمپرمائز کیا تو آپ کو کوئی ہرہ نہیں پائے گا ریگلی ووک پر جائیے گا اگر ایک سفتے روز دن میں ایک مدد دودھ پیتے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے کسی سے جگڑا نہ ہو یعنی کوئی کسی کی بات بری لگتی ہے تو فیل وقت ان پر احترادات نہ اٹھائیں ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ گوشت کا اور اس میادوں پر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ جو یہاں ابھی منظر عام پر آئے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کریں گے امید پیدا کریں گے آپ کے ٹیلنٹ کو اور نکھاریں گے لیکن جتنا ہون سکیں فیل وقت حاضر دماغ را کریں اپنے راز لوگوں کو بتائیں نہ کریں اگر راز لوگوں کو بتائیں گے تو رکاوٹیں منظر عام پر آئیں گی اگر کالے کپڑے اس ہفتے کم دیکھتے ہیں کم پہتے ہیں تو بہتے ہیں روز نہ آتے ہیں یا کچھ دیر پانی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا یا آپ پانی پاؤں میں ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کی سکھ سینس سنی فیصلے کرنے کی طاقت ابرے گی بہت اچھا وقت شروع ہو چکا ہے بس آپ کی جذبات آپ سے کچھ نعمتیں دور کریں گے جذبات پہ کابو کر لیا تو کوئی آپ کو ہرا نہیں پائے گا ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اس پہ آدم پتھر سکرین پہ آپ چکھ سکتے ہیں برج سجیریوس والے یہ جو عام ابھی منظر عام پہ آئے ہیں یہ اللہ کے کرم سے خوشحالی کے عام ہیں لیکن جی طرح ہوتے ہیں فی الوقت تلخ کلامی سٹریٹ فاروڈ ہو کے جواب دینے سے دوری اختیار کریں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی جی خرید نہ چاہتے تو بہت مبارک ہے جیگرلی واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک کے لئے کہ کچھ زمین پہ بیٹھتے ہیں تو ان سے چیزیں اور بھی بہتری کی طرف جائیں کچھ طرح کچھ زمین پہ بیٹھیں اگر زمین کو اس ہفتے سوتے ہیں یعنی زمین پہ سوتے ہیں تو یہ بھی آپ کی سکس سینس کے لئے صحیح فرصے کرنے کے لئے مبارک ہوگا پانی زیادہ پیا کریں دن میں ایک مدہ دور پیا کریں مرچ بسالے سب سے کم سے کم کھایا کریں ان کا بھی نہیں ہاں قصد کا گوشت کا اور اس میزم پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج کیپری کون والے یہ یہاں معاشی حوال سے آپ کو تیری سے آگے کی طرف جائیں گے لیکن محبت کے حوال سے شادی کے حوال سے چیزیں الگ سکتی ہیں آپ کا ریکرلی واک پہ جانا آپ کا مطمئن رہنا اور کوشش کے دن میں ایک مرتبہ ایپل کھانا آپ کے لئے بہت مبارک ہے ابھی سہت کا خیال لکھیں آپ کی اسکن ہو سکتا ہے تو اس کی پریشانی کی خبر آپ کو سنائیں جس لئے وہ کھانا کھائیں وہ چیزیں کھائیں جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے یا کچھی سبزیاں کھائیں پھل کھائیں مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں تلیوی چیزیں کھٹی چیزیں ہفتے کم کھائیں ایپلوی واک پہ ضرور جانا ہے کوشش کر کے ہم کلام ہوتے وقت سننے کی عادت کو مقدم کریں بولیں کم جہاں ضرورت ہے وہاں بولیں انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی یہ افتہ ترقی کی طرح آپ کو لے کے جائے گا برشرت آپ کی حاضر دماغی و میٹھی زبان آپ کے ساتھ ہو ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور اس میں اضافہ پتھر سکرن پر آجے سکتے ہیں برج اکیوریا سالے یہ جو یہاں ابھی منظر عام پر آئے ہیں یہ خوشحالی کے ساتھ ساتھ احترازات اٹھا سکتے ہیں یعنی چیزیں تو علچیں گی لیکن اس کے ساتھ سلجنے کی راہیں بھی ہموار ہوں گی چیزیں جو علچیں گی وہ اس کا ایک محدود وقت ہے جو تھوڑے ہی وقت میں سلج جائے گا لیکن اگر آپ نے ان کو زیادہ ان کی تصدیق کی تنقید کی ان پر زیادہ احترازات اٹھا ہے تو وہ مسلسل بکھری ہوئی رہ سکتی ہیں پھر وقت جتنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر ایک لڑی واغ پر دکھے جائیں اپنے آپ کو مسکرہ کے بات کرنے کی عادت کی طرف مائل کریں آپ کی میٹھی زبان اور خوشی سے بات کرنا اور حاضر دماغی سندگی گزارنا آپ کے لئے بڑے فائدے کا طبع بننے والا ہے لائٹ کلر یا سفید کلر اس افتے زیادہ پہنیں اور کوشی کے کے صبح اٹھتے ہی ایپل کھایا کریں ان سے آپ کے سکس سینس کمال کو جائے گی اور آپ کو صحیح وقت صحیح بات کرنے کی طاقت میں لے گی ان کا بھی نیام کرت کا گوشت کا جلدبادی کی تو چیزیں علچ جائیں گی ہو سکتا ہے ان دواجی والے سے مسائل بکھنے لیکن اگر آپ جلدباد نہیں رہتے یا میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں تلخ علام نہیں رہتے تو انشاءالہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی ریگلی ووک پہ جایا کریں پانی زیادہ پیا کریں اور پھر وقت جتنا ہو سکیں تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں کھٹی چیزیں کم کھائیں اگر ان نسمہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت مبارک لیکن کوشش کریں کسی چیز کو بیچنے یا کسی چیز کو چھوڑنے سے دوری اکتیار کریں تھوڑے وقت کے بعد آپ کو وہ منزل ملنے والے جس کے آپ تمنہ کرتے آئے ہیں برشرت آپ کا حاضر دماغ رہنا اور جلدبادی دور رہنا فی الوقت کے لئے بہت مبارک ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور اس سے بہت بہت سکرین کپ دے سکتے ہیں اللہ پاک کی درباہ میں دعا ہے کہ محمد وعالی محمد کے صدقے آپ کی تمام دعایں اپنی درباہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ محسن اللہ حمد وعالی محمد